امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اندر شاہر امام حسین علیہ السلام کی خوشنہتی کی خاطر سب مل کے بلند تر صلوہ آپ پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کیا ہے کردارِ نبی سب کو بتائیں گے حسین کیا ہے کردارِ نبی سب کو بتائیں گے حسین ارے حر کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے ہر کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے حسین اور شیرِ زہرہ کا اثر کچھ یوں دکھائیں گے حسین شیرِ زہرہ کا اثر کچھ یوں دکھائیں گے حسین ارے موت کی چھاتی پہ چڑھ کے مسکرائیں گے حسین ارے موت کی چھاتی پہ چڑھ کے مسکرائیں گے حسین اور یہ موتزہ دیکھیں کہ نوکِ سنا پہ تلاوتِ قرآنِ پاک کیا ہے امام حسین نے کہ خود کریں گی آیتیں ہلکے بریدہ کا تواف ارے جب سنا کی نوک پہ قرآن سنائیں گے حسین اور یہ تمام حضر داروں کی نظر کہ سر جھکا کے مجلسے سرور میں آؤ تو صحیح سر جھکا کے مجلسے سرور میں آؤ تو صحیح ارے مثلہ اور تم کو بھی سینے سے لگائیں گے حسین ارے مثلہ اور تم کو بھی سینے سے لگائیں گے حسین اور سو گیا یہ کہکہ اور شبیر کی آغوش میں ارے اب تبھی اٹھوں گا جب مجھ کو جگائیں گے حسین اور چاہ کر بھی زہن سے تم دور کر سکتے نہیں چاہ کر بھی زہن سے تم دور کر سکتے نہیں ارے جب ازاں دے گا معزن یاد آئیں گے حسین جب ازاں دے گا معزن یاد آئیں گے حسین اور بس یہی تو سوچ کر شاید علی اسغر حسین ارے بس یہی تو سوچ کر شاید علی اسغر حسین ارے میں اگر رونے لگا تو ٹوٹ جائیں گے حسین حسین میں اگر رونے لگا تو ٹوٹ جائیں گے حسین صلوات محمد اس طرح سے جینے کا ہنر دیتے ہیں عباس رگ رگ میں وفاداریاں بر دیتے ہیں عباس دیکھو تو ذرا غور سے ماتمی نظروں سے علم کو پنجا یہ بتاتا ہے کہ عزادار ہیں عباس اور لہرہ کے بتاتا ہے یہ پرچم کا پھریرہ ہو جاؤ خبردار کے بیدار ہیں عباس جو مشن امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرتِ عبالفضلِ عباس نے وفاداری کا ادا کیا ہم نے اسی لبیک یا حسین کے نعرے کے ساتھ مشن امامِ حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کے عید کو نے بنا ہے دونوں عادوں کو پلند کر کے تمام دوانائیاں جمع کر کے لبیک یا حسین 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 رہیتی عدب و ادرام کے ساتھ مزارش کروں گا حضرتِ اسلام علیہ السلام نامِ اللہم الشیخ محمد شبان شیخ ساتھ شیخ فلائیں اور آج کی میلش سے حطاب فرمائیں آپ دوبارہ اعلان سے محمد فرمائیں کہ کل انشاءاللہ سب آٹھ میں یہ میلش ہوگی ساڑھے آٹھ میں یہ معمول کیا مطابق آق صاحب کا حطاب ہوگا اور شبِ عاشور کا جو پہن ہے اور آج دیارہ میں جو شروع ہوں گا بار محمد وعune محمد صلوات حرم محمد صلوات محمد وعنم موسیقی 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 مومنین اکرام مختلف مومنین مختلف موضوعات یا مسائد پر گفتگو یا ان کی وضاحت کی تجویز پیش کرتے ہیں بات زبانی اور بات تحریری طور پر وہ موضوعات ایسے ہوتے ہیں وہ بضا تو خود اہمیت کے حامل ہیں لیکن وہ موضوعات ایسے ہیں کہ جب تک ان کے بارے میں مفصل طور پر گفتگو نہ کی جائے وہ سوال کرنے والے کو تسلیت نہیں ہوتی اور وہ موضوع اس طرح تشنا رہ جاتا ہے یعنی پتر ہو جاتا ہے معاملہ اس لیے نماز کے حوالے سے اور اسی طرح بہت سارے مسائل کے بارے میں کل ایک صاحب نے وہ چک چٹ دی تھی دو کتابوں کے بارے میں یہ درہ حساس مسئلہ ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا دو کتابوں کا نام دیا تھا ایک کوکب دری اور ایک نحج الاسرار کے بعد اہل ممبر ان دو کتابوں کے حوالے دے کے فضائل پڑھتے ہیں یہ دونوں کتابیں معتبر ہیں یا نہیں ہیں یہ سوال کیا تھا کوکب دری اور نحج ال بلاغنی نحج الاسرار ایک دفعہ ایک صاحب بزرگ عالم الدین ہماری مسجد علم صادق میں خمسہ پڑھ رہے تھے تو ملیس کے بعد کسی نے ان سے پوچھا اسی نحج الاسرار کے بارے میں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اول سے لے کر آخر تک جھوٹ کا پلندہ ہے اچھا ابھی آپ ایسی بات وقت ایسی ہوا ہوا کر دیتے ہیں اچھا بواہ اول سے آخر تک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے بہت سارے امیر الممنین کے صحیح فضائل بھی اس کے اندر موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جھوٹ کا پلندہ ہے میں آپ کو ایک اصول دیتا ہوں فارمولا میں نہیں یہ امام جفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد ظاہر ہے وہ نحج الاسرار ہو کوکب درری ہو یا اور بہت ساری کتابیں کی جن میں ایمہ اہل بیت قصوصاً امیر الممنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے یہ کسی نے کسی معصوم کی طرف منصوب ہے فلان معصوم نے فرمایا امیر الممنین نے خود اپنے بارے میں فرمایا صادق علم محمد نے فرمایا یا رسول خدا نے امیر الممنین کے بارے میں فرمایا کسی معصوم کی طرف منصوب کر کے فضلت کو بیان کیا جاتا ہے یہ تیش شدہ بات ہے کہ ہماری کتب احادیث میں جتنی بھی کتب احادیث کے اندر روایات ہیں وہ سارے کی ساری صحیح اور معتبر اور مستند نہیں ہیں یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں ساری غلط ہیں یعنی ان میں ضعیف روایات بھی ہیں ان میں منگھڑت روایات بھی ہیں یہ تیش شدہ بات ہے بہت بڑا دہری گزرا ہے منکر خدا دہری ابن ابی الاوجا وقتن فوقتن امام جفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ اور امام محمد باقر علی صلی اللہ وآلہ کے ساتھ اس کے مناظرے ہوتے تھے وہ خدا کا منکر تھا خدا کا منکر تھا بھئی جو ہمیں نظر آتی ہے چیز وہ ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہیں ہیں اس سوچ کا مالک تھا اسی کو دہری کہتے ہیں اسی کو مادی کہتے ہیں اسی کو زندیق کہتے ہیں اسی کو ملحد کہتے ہیں آج کل بہت الہاد جو ہے نا بہت یونیورسٹو میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کا سد باب کی بھی ضرورت ہے علماء کرام کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائے الہاد کا رجحان جو بہت بڑھ رہا ہے ہم سمجھتے تھے کی لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد ہوتا ہے توجہ سے سنیے گا بہت سبق آمود بات ہے اچھا عدالت نے اس کو سزا موت سنائی ابن ابی اوجہ جو مسجد النبی میں بیٹھ کے اللہ کے خلاف بولتا تھا کہ اللہ نہیں ہے عدالت اس کو سزا سناتی سزا موت عدالت میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتا ہے اب جبکہ اسلامی عدالت نے مجھے سزا موت سنائی ہے میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یا پہنچانے کی کوشش کی ہے کہا میں نے چار ہزار روایات گڑی ہیں اس کا نہ خدا سے کوئی واسطہ ہے نہ رسول سے کوئی واسطہ ہے نہ یہ خدا سے کوئی واسطہ ہے سیرے سے خدا کا منکر اور روایات گڑی ہیں یہ کوئی عام ایسی سبزی فروش یا پتنہ کوئی وہ موچی نہیں تھا وہ بند خدا جی عربی اس کی مادری زبان تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مفضل ابن عمر وہ اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو خائل نہیں کر سکتا مفضل اکن عمر جو امام جفر صادق کے شاگردو میں سے تھے اس کو خائل نہیں کر سکتا اور امام کے پاس آکے کہتا ہے فردد پیغمبر میں نے کافی بحث کی ہے میں اس کو خائل نہیں کر سکتا ہوں فرمایا کل قلم کا جائری لے کے ریشتر آکے میرے پاس پیٹ جاؤ میں چند لیکچر دوں گا ان لیکچر وں کے بعد کوئی تجھے اس موضوع پر گفتگو میں شکست نہیں دیکھ سکے گا وہ لیکچر محفوظ ہیں توحید مفضل اچھا مدارس میں دینی مدارس میں بطور نساب یہ کتاب پڑھا جاتی ہے جہا میں اہلی ویت میں خود پڑھاتا ہوں یہ توحید مفضل ایسا لگتا ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ کالیج میں کوئی پتہ نہیں وہ سینئر پروفیسر ہے موجزہ ہے موجزہ اب اس کو درہ پڑھئے تو یہ کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں تھا کہا چار ہزار روایات گڑی ہیں ان میں میں نے حلال محمد کو تمہارے رسول کے حلال کردہ بہت سارے کاموں کو حرام اور بہت سارے حرام کاموں کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں جنگل کی طرح ہماری کتبہ حدیث میں ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چھان بین کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ امام کا اوریجنل کلام ہے اور یہ صرف ابن ابی اوجا نہیں اور بھی گڑھنے والے بہت گزرے ہیں تاریخ میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں پڑے لکھے ہیں بائیس گرڑ کے بھی ہوں گے بیس گرڑ کو بھی ہوں گے حتی علماء کرام جن کے سر پر یہ سات میٹر یا آٹھ میٹر کا کپڑا بندہ ہوا ہے ان سب میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ چھان بین کریں اور چھان بین کر کے فیصلہ کر سکیں کہ یہ امام کا معصوم کا حقیقی کلام ہے اور یہ کسی کا منگڑت اور وہ گڑا ہوا کلام ہے اس لئے امام جفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بہت ساری روایات ممبروں سے ہماری طرف منصوب کر کے بیان کی جائیں گی بہت ساری روایات کتابوں میں چھاب دی جائیں گی صادق علم محمد نے فرمایا امام محمد باقر نے فرمایا لیکن ہر جو بات چھپ جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم کا کلام ہو پھر آپ نے ہم کو ایک فار بولا دیا ہے اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کون سا کلام کلام معصوم ہے اور کون کسا کلام منگڑت ہے خود ساختہ ہے ہماری طرف منصوب اس کلام کے مضمون اور مفہوم کو کتاب خدا کے ساتھ ملا کے دیکھو فما وافق کتاب اللہ فخدو ہو ہماری طرف منصوب جو کلام وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو فخدو ہو اس کو لے لو وہ ہمارا کلام ہے وما خالف کتاب اللہ اور جو ہماری طرف منصوب روایت کتاب خدا کے خلاف ہے یہ نہ سوچو یہ معصوم کا کلام ہے جو بل واسطہ خدا کا کلام ہوا کرتا ہے یہ خدا کا کلام ہے ڈائرٹ میں کس کو لوں اور کس کو مسترد کروں ہاں تمہیں پروا نہیں ہونی چاہیے اس کلام کو دیوار پر مار دو جو کتاب خدا کے خلاف ہے کیوں فَإِنَّهُ لَمْ نَقُلْهُ علی سے لے کر مہدی موعود تک کوئی امام کتاب خدا کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہاں وہ ہمارا کلام ہی نہیں ہے اس کو اٹھا کے دیوار پر مار دو یہ آپ دیکھیں کوکب دریغ ہو نحج الاسرار ہو ان میں روایات کو دیکھیں تھوڑی سی محنت کریں اگر وہ کتاب خدا کے مطابق ہیں تو اس کو لے لو اگر کتاب خدا کے خلاف ہے تو اس کو پروا کیے بغیر دیوار پر مار دو مثلا اس مگر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی خالق ہے تو یہ کتاب خدا کے خلاف ہے کیونکہ خدا نے قرآن نے فرمایا ہے ہل من خالق الا اللہ یہ کتنی کلیر آئے کریمہ ہے اللہ خالق کل شی اس کائنات میں جو مخلوق بھی ہے اس کا خالق اللہ ہے اور موجودات میں ایک خدا کی ذات ہے جو مخلوق نہیں ہے اس کے علاوہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو آپ کی آل پاک ہو یا دنیا کی اور مخلوق ات ہر مخلوق کا خالق اللہ تعالی کی ذات ہے لہذا آپ دیکھ معصوم کے لئے ایسے کمال کو ثابت کیا گیا ہے جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے سور بقرہ کی آیت ہر وقت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے یا ایوہ سعبدو اے لوگو عبادت کرو کس کی عبادت کرو رب اپنے رب کی عبادت کرو کون سا رب اللذی خلاقکم وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے والذین من قبل اور ان کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے اس آیے کریمہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں نا ہم صرف اسی کو رب کے سکتے ہیں اور اسی کو اپنا خالق کے سکتے ہیں معبود کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور خالق ہے اور نہ کوئی رب ہے فارمولا یہ ہے اس فارمولا کتاب آپ کتابوں کو جان پڑھتال کر سکتے ہیں باقی ایک ایک روایت کے بارے میں میں تحقیق کروں یہ نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ آپ پاس اس کا حوصلہ ہوگا فارمولا وہ کتاب خدا کے مطابق ہے اس کو لے لو اور جو کتاب خدا کے خلاف ہے اس کو دیوار پر مار دو اس لیے کتاب خدا کے خلاف ہم کوئی بات کرتے نہیں ہیں باباد ولند بھیجے محمد والمحمد محمد 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 اچھے جی آج تک کی مجالیس کا خلاصہ آپ کے انشاءاللہ ذہن میں ہے اور میں بہت مختصر الفاظ اس کو دہرائے دیتا ہوں کہ ہمارے تمام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ نے اس انسان کو رسول یا نبی بنایا ہے کسی بھی زمانے کا ہو بنی اسرائیل کا نبی ہو یا کوئی اور جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہو اور ہمارے عقیدے کے مطابق رسول کے بعد جو جانشین رسول ہیں بلکہ سنت کے مفتی حضرات کا بھی بیان میں سنا ہے کہ رسول کے بعد بھی رسول کا جانشین اس کو ہونا چاہیے جو رسول کے بعد سب سے افضل کو جو جس کو افضل سمجھتا ہے اس کو رسول کا جانشین اور خلیفہ مانے کسی سے علجنے یا کسی کو نیچے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے بات ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں نے کہا تھا جتنے بھی امیر المومنین کے فضائل آپ پڑھتے ہیں یا آپ کو سنائے جاتے ہیں یا آپ مطالعہ کرتے ہیں ان تمام فضائل میں سب سے اہم فضلت کیا تھی نفس رسول جزاکم اللہ خیرہ نفس رسول ہونا یہ سب سے بڑی فضلت ہے اور اسی لئے ہم نے بڑی مہنتوں سے ارد کیا میں نے آئے مباحلہ کے اندر وہ قرآن کا جو ترجمہ چھپا ہے پہلی دفعہ قرآن کے ترجمہ میں جو سکولوں میں پڑھائے جائے گا انفسنا و انفسکم کا ترجمہ تم اپنے نفسوں کو بلاؤ اور رسول ہونے سے بڑھ کے اور کوئی فضلت نہیں ہو سکتی نفس رسول بہت بڑی فضلت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نفس رسول کہا ہے علی کو خود رسول خدا نے فرمایا میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے تیرا گوش میرا گوش میرا گوش تیرا یہ سب نفس رسول ہونے کی طرف اشارے ہے آج میں ایک دھماکہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حتی یہ جو فضلت ہے نفس رسول ہو نفس سے بڑھ کے ایک فضلت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اور جتنے بھی امیر المومنین کے بے شمار فضائل ہے نا خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نواد ہے کہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ علی کی خدا داد فضائل کو بیان کر سکے یہ روایہ سب نے لکھا ہے اگر سارے سارے سمندر سیاہی بن جائیں دنیا بھر میں جتنے درخت ان کے قلم بن جائیں آج کل آپ اس قلم کی جگہ موبائل نام لے لیں یا پتنی وہ دمانہ گزر گیا سیاہی والا دمانہ بھی گزر گیا تختی والا دمانہ بھی گزر گیا اشارہ کی آیا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا بھر کے درخت کے قلم بنائے جائیں اور پتنی انسان لکھنے والے ہوں جنات حساب کرنے والے ہوں یہ سب مل کے لما احسو فضائل علی ابن ابی طالب یہ سب مل کے بھی علی کی فضائل کا شمار نہیں کر سکیں گے حتی 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 وہ قرآنی آیات سوائق محرقہ کا لکھنے والا ابن حجر حیسمی جس نے یہ لکھا ہے کہ وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری صرف علی کے شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں اہلی بیت کے باقی افراد شامل نہیں ہیں جی مثلا آیت تطہیر وہ صرف علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں باقی اہلی بیت کے افراد اس میں شامل ہیں آیت موتت یہ صرف علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے پورا سورہ دہر یہ صرف علی کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہیں وہ اور بھی ہیں وہ آیات جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے اللہ یہ تین سو آیات جو علی کی شان میں قصیدہ ہیں ان سے بھی بڑھ کے ہیں بلکہ یہ جتنے بھی روایات بیان کی ہے رسول اسلام صلی اللہ اللہ نے یا جتنی بھی آیات امیر المومنین کی شان میں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں یہ اس فضیلت کے لیے تمہید ہے مقدمہ ہے تیاری ہے اور گرون تیار کرنا ہے اس فضیلت کے لیے جو میں آج بیان کرنے والا ہوں اور وہ فضیلت ہے من کنت مولاه فہاد علی المولا حیدری 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 چون کی علی بے شمار فضائل کا مالک ہے اس لیے من کنت چون کی قرآن کی تی تین سو آیات ہمارے حساب سے اس سے بھی زیادہ آیات اللہ نے علی کی شان میں نازل کی ہیں ٹھیک ہے اس لیے من کنت مولا فہاد علی مولا ابھی آج میں سحبت گل میں اگر خار قلی بن جاتے سحبت گل میں اگر خار جی یہ بہت سارے کتابوں میں خطبہ غدیر کو بیان کیا جاتا ہے لیکن ان میں جو خطبہ غدیر کی جان ہے نا جان روح روان اس کو بیان نہیں کرتے اچھا یہ میں مکمل خطبہ غدیر تبری کے حوالے سے لائے ہوں تبری دو تبری ہیں ایک شیعہ تبری ہے اور ایک سنی تبری ہے یہ جو احضر سنت تبری ہے جن کی کتاب وہ تاریخ اس کے بارے میں محققین کے الفاظ یہ ہیں ان کا نام پورا ہے حافظ محمد بن جریل التبری ابو جعفر مفسر بھی ہے اور مورخ بھی ہیں تو جی اسے سنی یہ کہ آپ بشک نعرہ نہ لگائیں لیکن میری محنت ضائع نہ ہونے دیں ٹھیک ہے جی وہ لگائیں گے تو ثواب ملتا میں نے روایت پڑھی ہے جب آپ یا علیہ یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں نا شیطان کے مہرے ہیل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ پر ہے خطیب بغدادی نے اس کے حالات میں لکھا ہے کان امام تبری اس معنی میں امام نہیں اس معنی میں ہمارے بارے امام ہے پیشوا محدیسین کا مورخین کا کان امام زاہد زاہد تھا رافض لدنیا یہ تارک دنیا تھا جو کہا ہے وہ کسی لالچ میں یا کسی لفافہ کی چکر میں نہیں کہا ہے جی اس کے قول کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے اور ہمیشہ اس کی رائی کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے لِمَارِفَتِهِ وَفَضْلِهِ یعنی تبری کے بارے میں یہ الفاظ ہیں جو قیمت لگاتے ہیں مورخین کی تاریخ تبری کے الفاظ آپ کو میں سنانے لگا ہوں اور یہ آخری راوی جو اس کو نقل کرتے ہیں وہ زیدی بن ارقم ہیں وہ کہتے ہیں لَمَّا نَزَلَ النَّبِيُّ بَغَدِيرِ تھے اَسْسَلَا تُ جَمَعَةً بھئی سب جو ہے جمع ہو جاؤ ایک غیر معمولی اعلان ہونے والا ہے فَاجْتَمَعْنَا زیدی بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے فَخَطَبًا نَبِيُّ خُطْبَةً بَالِغَةً نہایت فَسَاحت اور بلاغت پر مشتمل ایک خُطبہ آپ نے دیا ثم قَالَ اور پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ اَنزَلَ اِلَيَّ ابھی ابھی اللہ تعالی نے یہ مجھ پر آیت نازل کی ہے بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اعلان کا جو مضمون ہے نا وہ پہلے آن حضرت کو بتایا گیا تھا اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو آج کے اعلان کا جو مضمون پہلے جو تجھ پر اتارا گیا ہے اس کا برملہ اعلان کر دو مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ جو تجھ پر اعلان نازل کیا گیا تھا اس کا اعلان کرو وَإِن لَمْ تَفْعَل یہ عجیب ڈراؤنی آیت ہے اگر یہ کام نہ کیا وہ پیغام نہ پہنچایا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وہ یا رِسَالَت کی تبلیغ ہی نہیں کی آگے اس سے بھی عجیب باتیں ہیں وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس کا مطبع ہے کہ اس اعلان کے نتیجے میں مجمع کی طرف سے کسی رییکشن کا خطرہ تھا اس لئے فرمایا کہ یہ اعلان کر دے وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ لوگوں کے شرط سے آپ کو بچائے گا یہ صدر صدر قرآنی آیت کہاں یہ ترجمہ ہے اچھا جی وَقَدْ أَمَرَنِي جِبْرَيْلَ أَنْ رَبِّ أَنْ أَقُومَ جِبْرَيْلَ أَمِينَ نے میرے رب کا یہ پیغام مجھ تک پہنچایا ہے کہ آج ابھی کھڑے ہوں اور وَأُعْلِمَا كُلَّ أَبْيَضَ وَأَسْوَد اور ہر اصود اور ابيض ہر سفید اور ہر سیاہ ہر سفید پوش اور سیاہ پوش سب کو یہ بتا دوں اعلان کروں اَنَّا عَلِي ابن عَبِي طَالِب کہ علی ابن عَبِي طَالِب جو ہیں اخی وہ کل بتایا تھا ہاں دنیا اور آخرت دونوں میں تو میرا بھائی ہے یہ بتا دو ان کو کہ علی میرا بھائی ہے وَوَسِيِّ میرا وسی ہے اور وَخَلِیفَتِ اور وَالْإِمَامُ بَادِ اور میرے بات تمہارا یہ کوئی قصر چھوڑی ہے رسول خدا نے رسول خدا نہیں بلکہ اللہ نے یہ تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بتا دے کہ علی میرے بات میرا بھائی ہے میرا وسی ہے میرا خلیفہ ہے اور میرے بات تمہارا امام ہے فَسَأَلْتُ جِبْرَئِيل أَنْ يَسْتَعْفِيَ لِي رَبِّ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ میری درخواست خدا کی بارگاہ میں پیش کرو کہ فی الحال اس کو ملتبی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیوں بھائی اس لیے کہ لِعَلْمِ بِقِلَّةِ مُتَّقِين وَكَسْرَتِ المُؤْدِنِينَ لِلِ کیونکہ متقی افراد اقلیت میں ہیں اور مجھے عذیت دینے والے جو ہوتے ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سبتاج یا اس کا خطرہ ہے اور یہ ابھی ابھی جو بتاؤں گا آپ کو کہ جن جنوں نے اعتراض کیا اس اعلان پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی طرح بھی شارہ ہے جی تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یا وَلَّا اِمِنَ لِكَسْرَتِ مُلَعْظَمَتِ لِعَلِي اور اس لیے وہ مجھ سے نالاں ہیں میں نے نالاں کا لفظ استعمال کیا ہے اگر جو لفظ ادھر ہے اس کا ترجمہ کروں وہ میری ملامت کرتے ہیں جی مجھے اچھا نہیں سمجھتے کس لیے اس لیے کہ میں علی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جی اور اور یہ کہ وہ شدت جی اقبالِ علی ہے اور یہ کہ میں بہت زیادہ علی پر توجہ دیتا ہوں حَتَّى سَمُّونِ اُذُنَا انہوں نے میرا نام کان رکھ دیا ہے میرا نام جو خوشباور ہے نا ہر بات پر جو بندہ اعتبار کرتا ہے اس کو اُذُن قرآن میں ہے یہ میرا نام انہوں نے اُذُن رکھ دیا ہے اور دیا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ نے چنانچ فرمایا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِي کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں وَيُقُورُونَ هُوَ اُذُن اور رسول کے بارے میں کہتی ہے دوسرہ پان اُذُن اور کان ہے قُل ان سے کہو اُذُنُو خیرٌ لَكُم بے رسول کا اُذُن ہونا اس میں تمہارے بھلائی ہے کونسی اس میں تمہارے نقصان کی بات ہے رسول تمہاری بات پر اعتبار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے نا یہ اُذُن ہونا اچھی بات ہے فَقَالَ تَعَالَى وَلُو شَيْتُ اس کے بات فرمایا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ بھئی اُذُن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر چاہوں نا تو ان کا ایک ایک کا نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن ان کی جو ہے نا میں بیجتی یعنی پرد پوشی کے لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ نام لے کے ان کا جو ہے نا وہ بتا بھی سکتا ہوں جی آپ ولیکن معاشر الناس اے لوگو فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَهُ وَلِيًّا وَإِمَامًا اللہ نے علی کو تمہارے لیے ولی اور امام مقرر فرمایا ہے ولی کا معنی کہتے ہیں نا دوست آدمے ہے یہ میرے بات تمہارا ولی ہے اگر ولی کا معنی دوست ہے جس کا مطلب کیا ہوگا میرے بات یہ تمہارا دوست ہے فلحال تمہارا دشمن ہے کیا مطلب ہے میرے بات تمہارا ولی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بات تمہارا سرپرست ہے میرے بات تمہارا پیش ہوا ہے ولی اور مولا کا جن مولی صاحبان اہل سنت ہے انہوں نے کوئی حق گوئی سے کام لیا صحیح ترجمہ کیا ان بیچاروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں یہ رافضی ہو گیا اصلا بیچارے کا کوئی مقامی نہیں رہا اس لیے کہ اس نے مولا کہا صحیح ترجمہ کیا تھا اچھا جی جی امامہ وَفَرَضَتَ عَتَهُ عَلَىٰ قُلْ اَحَد اللہ تعالیٰ نے سب پر علی کی اطاعت کو فرد کرا دیا ہے یہ یہی مولا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب پر علی کی اس کو فرد کرا دیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اور جو اس کی تصدیق کرے گا اللہ کی رحمت اس کے شامل ہار ہوگی اسمعو وَعَطِعُوا سُنو اور اطاعت کرو فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تمہارا مولا ہے ادھر کا مطبع اگر آپ دوست کرتے ہیں تو رسول اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے فرنڈ کہتے ہیں نا اللہ تمہارا مولا ہے یا اللہ تمہارا مولا ہے وَعَلِيُّنْ اِمَامُكُمْ اور علی تمہارا امام ہے اچھا سلسلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا ثُمَّ الْإِمَامَةُ فِي وُلْدِي مِنْ سُلْبِهِ اور پھر امامت کا جو سلسلہ ہے میری اولاد سے یعنی فاطمہ کی اولاد سے علی کے سلم سے یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا علی کے سلم سے امامت کا سلسلہ جاری ہوگا الٰ یوم القیامہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس لئے آئے کریمہ میں ہے اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلْكُلِّ قَوْمٍ حَاد میرے حبیب تو منذر ہیں لوگوں کے ان کے برے عمال کے انجام سے دھرانا تیرا کام ہے وَلْكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی حادی ہوتا ہے ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی حادی ہوتا ہے امیر المومنین رسول خدا کے بغل میں تھے ہاں فرمایا اس آئے کرنیمہ کی روشنی میں اَنَا الْمُنْذِرُ میں منذر ہوں اور امیر المومنین کی کاندوں پر حاصل رکھ کے فرمایا وَحَادَ الْحَادِی یہ تمہارا حادی ہے جیہاں لَا حَلَالَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَلَال وہی ہے جس کو خدا اور اس کا رسول حلال قرار دیں اور حرام وہی ہے جس کو خدا اور اس کا رسول وہ حلام قرار دیں جیہاں فَمَا مِنْ عِلْمٍ فَمَا مِنْ عِلْمٍ اِلَّا وَقَدْ اَحْسَا عَلَّهُ فِيَّا ہر علم کو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہاں جمع کر دیا ہے اور جو علم خدا نے مُنطقی دیا اور سارا علم میں نے علی تک منتقل کر دیا یہ احسان فَلَا تَزِلُوا اَنْهُ وَلَا تَسْتَنْكِفُوا اَنْهُ یا یعنی بھٹکنا نہیں ہے اور علی کے نفس خدم پر چلنا ہے فَهُوَ الَّذِي يَهْدِي الَلْحَقُ علی ہے جو تمہیں حق کا راستہ بتائے گا علی ہے جو تمہیں حق کا راستہ بتائے گا اور وَيَعْمَلُ بِهِ تمہیں حق کا راستہ بھی بتائے گا اور خود بھی حق پر عمل کرے گا یہ انہیں فرمان ہے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہیں دیتا جب تب خود پہلے عمل نہیں کرتا اور ہمیشہ اسی کام سے روکتا ہوں کہ جس کے کبھی بھی میں قریب نہ گیا ہوں یہ وہ حق کا کتب ہدایت بھی دیتا ہے اور خود حق پر عمل بھی کرتا ہے لَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ عَنْكَرْهُ اللہ اس شخص کے توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو علی کا انکار کر دے یعنی یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ علی کا انکار کیا جائے وَلَنْ يَفْرَقْ نہ اس کو بخشے گا حَتْمًا عَلَىٰهُ اَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ اَنْ يُعَذِبِهُ عَذَابًا نُكْرَ اور یہ حق بنتا ہے خدا کا کہ اس طرح علی کی مخالفین کو دردناک عذاب سے اللہ تعالی دوچار کرے فَهُوَ اَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِي مَا نَدَلَ الرِّزْقُ وَبَقِيَ الْخَلْقِ جب تک یہ رزق الرزی کا سلسلہ جاری ہے میرے بعد علی سب سے افضل ہے آرام سے آپ کے گان میں ہے ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی فَلْتَنْدُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو آپ نے اپنے خدبے کا حصہ بنا دیا ہے ہر شخص کو اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جس دن اس کو وہ عامال نظر آئیں گے جو اس دنیا میں بیٹھ کے اس نے آگے بھیجے ہوں اچھا جی ابھی خدبہ جاری ہے لیکن میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سکولو میں پڑھانے کے لیے قرآن کا ترجمہ تیار کیا گیا ہے اور اس قرآن کے ترجمہ کا نام ہے مطالع قرآن برائی طلبوں و طالبات سات حصوم پر مشتمل ہے جلدے کہیں یا سات ان کا پروگرام یہ ہے کہ ایک ہی جز میں بعد میں ترجمہ قرآن آئے گا ہر سورے کے شروع میں اس کی شان نزول ہے شان نزول شان نزول کا مطلب یعنی کس موقع پر یہ آیا نازل ہوئی جی اچھا اس میں اس ترجمہ کو تمام مقاتب فکر کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی اس میں اہل حدیث کے علماء کی نمائندگی تھی دیوبندی حضرات کی بھی نمائندگی تھی اچھا جی بریلویوں کی نمائندگی بھی تھی شیعوں کی بھی نمائندگی تھی میں آپ کی اس میں نمائندگی کر رہا تھا سورہ معارج سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِعٍ اچھا اس کی شان نزول میں لکھا ہوا تھا ایک بندہ نظری ابن حارس وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے ایسی بیٹھے بیٹھے اچھا میں نے کہا یہ کوئی معقول بات ہے بھئی کیوں اس کو ایسی آزاد وہ سزا بگتنے کا شوق بیدا ہو گیا ہے اچھا پھر میں نے یہ ہے الگدیر الگدیر عبدالحسین امینی کی انہوں نے انتیس مستند کتابوں کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ معارج سَعَلَ سَعِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لِيْسَ لَهُ دَعْفِعٍ سوال کرنے والے نے ہاں ایک ایسی آزاد کا سوال کیا جو ٹلنے والا نہیں ہیں وہ میں نے حوالے دے کے لکھا ان کو وہ جو بریلویوں کے مولانا صاحب تھے ان کے ذمہ لگ گیا اگلی میٹنگ میں اس کی عبارت بنا کر لائیں گے اس کو ہم کتاب میں شامل کریں گے اب جلدی جلدی یہ عبارت میں آپ کو پڑھتا ہوں جو نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے ہر مسلمان پاکستانی مسلمان اس کو پڑھے گا وہ اہل حدیث ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو یا شیعہ ہو آپ باباد بلند ایک مطلب درود بھیجئے اللہ عنہ سلام پاکستانی مسلمان اور ایک محمد اچھا جی لکھا ہوا ہے بعد کتب تفاصیر میں یہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوضا سے واپسی پر غدیرِ خم کے مقام پر دورانِ خطبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرماللہ وجہہ کے مقام قرب ولایت کو بیان کرتے ہو فرمایا من گنت مولاہ فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو جب یہ خبر حارس بن نومان فہری یا بعد تفاصیر کے مطابق نظر ابن حارس کو پہنچی اب اندازہ آپ کو ہو رہا ہے کہ رسول خدا کیوں احتیاط کر رہے تھے کسی اور موقع پہ کرتے ہیں اچھا جب ان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ کے پاس آیا اور رسول اللہ سے اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا اے محمد آپ نے ہمیں کلمہ شہادت نماز روضہ زکاة کا حکم دیا ہم نے قبول کر لیا مگر آپ راضی نہ ہوئے یہاں تک کی آپ نے اپنے چچزاد علی کو ہم پر فضیلت دے دی اب وہ سوچیں جو کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے دوست کو دوست پر فضیلت ہوتی ہے اپنے چچزاد کو فضیلت دے دی یہ آپ نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے رسول خدا نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عربی میں اقفاظ یہ ہیں والذی لا الہ الا ہو قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ اعلان میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے یہ اعلان اپنی طرف سے ہے خدا اللہ کی طرف سے ہے تو وہ یہ کہتا ہوا مڑا کہ اے اللہ اگر محمد کا کہنا حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذاب نازل فرما یہ کہنا تھا کہ اس وقت آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر آگیرا اور اس کے جسم سے آر پار ہو گیا اور وہ بدبخت موقع پر ہلاک ہو گیا یہ عبارت آپ کی نصاب میں شامل ہو گئی ہے یہ کمیٹی بنی تھی قرآن کے ترجمے کے لیے ٹھیک ہے جی اس نے یہ لکھا ہے اور اب سوسنات بات یہ ہے کہ جس صاحب نے اچھا اور ہر جلد جو ہے نا اس کے شروع میں ہم پانچ کے دستخط کی ان ان مضامین پر ہم نے دستخط کیے ہیں اور جس بندے خدا کے دستخط ہیں اس کی ایک کلپ میں نے سنی ہے یہ شیعہ منکنت مولا فہاد علی اور مولا کے وہ علی کی ولایت اور خلافت کی ثبوت میں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی اسے تعلق نہیں ہے وہ تو خالد بن مریض اور علی کا جگڑا ہو گیا تھا تو وہ علی کی حمایت پر رسول خدا نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے خدا کا خوف کر ادھر ادھر ہمارے سامنے تسلیم کیا ہے کوئی گنجائش نہیں تھی انتیس ایسے کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے مرہوم ادی امینی نے جس کا کوئی انکار ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے ان حوالوں نے مجبور کیا ہے لیکن لیکن وہ اپنے پتہ نہیں درس میں خطبے میں یا پتہ نہیں درس تفسیر میں درس بخاری میں یہ ان کو بتا رہا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہی ہمارے کو سر میں بھی ایک آدم میٹنگ ہوئی اور وہاں ماشاءاللہ بھرپور جو ہے نا وہ پور تکلف ہم نے ان کے لئے کھانا بھی کھلایا پھروڑ بھی کھلایا مچھلی بھی کھلائی ہمارے ہاتھ سے کھایا بھی اور جب زلزلہ آیا تو کہا کہ یہ رافضی ہے مرتض ہیں لہٰذا یہ جو ہے نا فلان خدمت خلق فلان فلان کو دو شیعوں کو کسی قسم کی امداد نہیں کرنا لفظ مرتض استعمال کیا ہے وہ خدا کے مندے مرتض سے ہاتھ سے کھاتا ہے ہاں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو ہدایت دے یہ میں نے اپنے کدھر چلے گئے آپ کوئی صاحب کدھر چلے گئے اندر بیٹھیں ان کی اجازت کے بغیر میں نے ان کے ورس اپ پر اس کے پکسر بھی دیا ہے اور اپنا تاہر خان صاحب کے ان پر بھی بھی دیا ہے اس لیے کی تاکہ مجلس کے بعد کوئی مجھے پکٹ نہ لے کہ ہم اس کی اکاپی دے دو میں نے جدے نکلنا ہوتا ہے جس نے لینا ہو وہ تاہر خان صاحب سے لے لیں یہ اس صفحے کی پکسر لے کے میں نے ان کو ورس اپ کر دیا ہے باواد بلند رود بھیجے محمد وآلہ اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ اس لیے ایک تحریر تاریخ کا ایک جملہ ہے اگر علی کی شمشیر اور خدیجت الگبرہ کی دولت نہ ہوتی لولا سیف علی ومال خدیجہ لما قام الاسلام والاستقام آج نہ اسلام عمل میں آتا نہ اس کو استحقام ملتا علمی قربانیابی علی اور اولاد علی نے دی ہیں جانی قربانیابی علی اور اولاد علی نے دی ہے آج کے دن اس علی کے فردند سے منصوب ہے علمدار حسین کی طرف منصوب ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے مَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ مگر علمدار حسین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے علاوہ ایک اور خاص مقصد کے لیے بھی پیدا کیا ہے اور وہ کربلا میں حسین کی مدد ہے ایک عرب شاعر نے قلم کا عد اٹھایا علمدار حسین کی شان میں قصد لکھنے کے لیے مصرہ پہلا یہ تھا عاشور کے دن سرابہ ہدایت یعنی حسین وہ عباس کی پناہ میں چلے گئے اتنا لکھا پھر سوچ میں پڑ گیا یہ کہیں مولا کی شان میں گستاقی نہ ہو وہ حسین کیری تو قائنات بنی ہے ایک حسین کے ایک جنبش لب سے عمر ساتھ کے لشکر کا صفایہ ہو سکتا ہے یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ حسین عباس کے پناہ میں چلے گئے چھوڑ دیا قلم کا غد اور اسی پریشانی کے علم میں سو جاتا ہے اور خواب میں نواصعی پیغمبر کو دیکھا فرمایا شاعر سے کہا کہ تمہارا مصرہ غلط نہیں ہے اہلی بیت کے سہارا پناہ گاہ عباس تھے اس کے تصور سے جی رہے تھے اور فرمایا امام نے کہ تیرا مصرہ پہلا صحیح ہے میں دوسرا مصرہ میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں یہ اس دن کی بات ہے جب کربلا کے سورج نے کربلا کے غبار کا نقاب اوڑ رکھا تھا جو بھی اصحاب میں سے اولاد میں سے بھانجوں بھتیجوں میں سے جاتا تھا امام سے اجازت لے کے جاتا تھا جس انداز میں ہاں عباس نے اجازت طلب کی ہے وہ عباس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اسی کے شایعہ نشان ہے آکر عرض کرتے ہیں مولا لَقَدْ ذَاقَ صَدْرِيَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ فردند پیغمبر اب میرا پیمانہ یہ صبر لبرز ہو گیا میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے اُرِيدُ اَنْ اَنْ تَقِمَ مِنْ هَا أُولَاءِ الْمُنَافِقِينَ آپ اگر اجازت دے میں ان منافقین سے بدلہ لینا چاہتا ہوں انتقام لینا چاہتا ہوں فرمایا عباس تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شرازہ منتشر ہو جائے گا ارد کی آنکھا اب تو وہ لشکر بھی نہیں رہا جس کا میں علمدار تھا وہ کربلا کے تجزہ نگاروں نے لکھا ہے عباس کو بھی پتا تھا یعنی اکثر روایات کے مطابق ہے یعنی آخری شہید امام حسین کے علاوہ باقی اصحاب اولاد بھتیجے بھانجو میں آخری شہید علمدار حسین تھے حسین کو بھی پتا تھا کوئی بھی نہیں بچا عباس کو بھی پچا تھا پھر کیوں فرمایا تو میرے لشکر کا علمدار ہے کہتے ہیں مورخین کی گویا حسین کی نظر میں اکیلا عباس لشکر تھا عباس کو حسین لشکر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ایک فرد واحد اور سپاہی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے بہت مشکل سے اجازت ملی فرمایا حسین پیغابان عباس اگر جانا ہی ہے یہ دیکھو خیموس ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش الاتش کے صدایم ساتھ تاریخ سے کل یا پرسون کی بات ہے ساتھ تاریخ کو ایک بندی خدا کا فون آیا مجھے آپ فلان بول رہے ہیں میں نے کہاں بول رہا ہوں کہاں آج سے سادات پر پانی بند ہو گیا زار زارہ باور کرے ٹیل فون پر وہ رو رہے تھے کہ میں آپ کو یہ مسئبت سنانے کیلئے میں نے کال کی ہے آج سے سادات کا پانی بند ہو گیا جفت العوانی والقرب مقتل کی کتابوں کا خیموں میں جتنے برطن اور مشکیزے تھے سارے کے سارے خوشک ہو گئے تھے سارے کے سارے ان کے لئے عباس کو یہ پانی کی سبیل کرو مشک سکینہ تھماتی خدا رحمت کرے اللہ ما علی نقی رحمت اللہ علیہ پر فرماتے تھے کہ حسین نے عباس کو مشک سکینہ دے کے پابند کر دیا اب عباس اس طرح نہ لڑ سکے گا جس طرح وہ لڑنا چاہتا ہے یہ کہنا آسان ہے ازادارو چار ہزار کا پہرہ ہے چار ہزار کا اب عباس کی شجاعت بہادری اور طاقت کے بارے میں عرب شورا نے کلام لکھا ہے اگر عباس کے مقدر میں موت نہ ہوتی وہ عالم ہستی کو مٹا دیتا وہی ہوتا ہے جو خدا کی مرضی ہو چار ہزار کے لشکر کو ہٹایا ہاں فرات کے ساحل سے اور ایسا بھی نہیں کہ جلدی میں ساحل سے مشکزوں کو بھرا ہو فرات کے اندر اتنے دور چلے گئے فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کے پیٹ کو جھوٹا تھا اور وہاں پانی اٹھائے ہاں اپنے ہاتھوں پر تین دن کا پیاسا پانی اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد فَذَّكَرَ الْحُسَيْنَ عَتَشَ الْحُسَيْنَ وَعَتْفَالِهِ پانی اٹھاتے ہی حسین اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس وہ ان کی اعلاتش کی صدائے گوئے اپاس کے کانوں میں ٹکرانے لگی فَرَمَ الْمَاءَ پانی کو فرات میں بہا دیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ پانی پینے کا ارادہ بھی وفا کے خلاف ہے یہ اباس نے پانی اس لیے اٹھایا تھا یہ لشکر کو بتانا چاہتا ہے بتاؤ اب فرات پر کس کا قبضہ ہے تمہارا قبضہ ہے یا عالمدار حسین کا قبضہ ہے تسلی کے ساتھ مشک و بھرا اور خیمگاہ کی طرف روان ہو گئے میں بہت سخت مسائی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اللہ تعالی آپ سب کو اسی عربعین میں آہ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے وہاں ایک شعرِ الْقَمَا ہے شعرِ الْقَمَا وہ شعرِ الْقَمَا سے تھوڑے سے آگے وہ ایک چھوٹا سا قطبہ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے الَا قَوْفِ الْعَبَّاسِ الْأَيْمَنِ یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دائیہ شانہ قلم ہوا تھا تھوڑا سا آگے جائیں لکھا الَا قَوْفِ الْعَبَّاسِ الْأَيْسَرِ یہ راستہ اس جگہ کو جاتا ہے جہاں عباس کا دائیہ شانہ قلم ہوا تھا وہ لکھا ہوا ہے یہاں دائیہ شانہ قلم ہوا تھا دائیہ شانہ قلم کروانے کے بعد فرمایا وَاللَّهِ اِنْ قَطَاتُمُوا يَمِينِ فَإِنِّ اُحَامِ عَبَدًا عَنْدِينِ کیا ہوا اگر تم نے میرا دائیہ شانہ قلم کیا ہے میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کی بھی حمایت کروں گا اور صادق اور امین رسول کے نواسے کی بھی مدد کرتا رہوں گا دائیہ شانہ کٹ چکا ہے دونوں شانے کٹوا چکے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا تصور کرے نا دونوں شانوں کے کٹنے کے بعد مشکیزہ کو اس وفادار نے اپنے دانتوں میں لیا اور خیمگاں کی طرف تیری سے بڑھ رہے ہیں ایک مندل وہ بھی آئی کہ مشکیزہ کینہ کو تیر لگا پانی بہ گیا اور پھر اس کے ساتھ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے گرز کا وار کیا اس کے بعد کے مسابقے آئیے اسی علمدار کی واردہی گرامی عمل بنین سے سنتے ہیں جنت البقی کے مین گیر سے داخل ہوں آپ کے ہاں وہ بھائیں طرف تھوڑے سے فاصلہ پر ہاں عمل بنین اور رسول خدا کی دو پھپیوں کی قبریں ہیں جنت البقی کی دھوپ میں بیٹھ کے ہیں اپنے چار بیٹیوں کے مرسی پڑھا کرتی تھی اور مروان جیسا سنگ دل جب سنتا تھا اس سے بھی رہا نہیں جاتا تھا اس میں فرماتی تھی مدینہ والو تمہیں پتا ہے میرا نام عمل بنین نہیں ہے میرا نام فاطمہ ہے مجھے اپنے چار شیر جیسے بیٹوں کی وجہ سے عمل بنین کہا جاتا ہے آج کے بعد مجھے جس نے بھی بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کے نام سے پکارے اپنے شیر جیسے بیٹے یاد آجاتے ہیں اس کے بعد پھر ابباس سے مخاطب ہوتی ہیں اپنے شجا اور بہادر بیٹے سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں بیٹے ابباس مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ظالم نے تیرے سر پر گرز کا وار کیا تھا میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے بدن پر تیرے بازوں نہ ہوں گے مجھے معلوم ہے بیٹے تو کتنا بہادر تھا مجھے معلوم ہے تو کتنا طاقتور تھا کسی سپاہی کی کیا مجال کہ تیرے دونوں ہاتھ سالم ہو اور اتنا قریب آسکے کہ تیرے سر پر گرز کا وار کرسکے اس گرز کے لگنے کے بعد وہ زین فرض پر سنبھل نہ سکے اور بعد روایات کے مطابق ایک تیر بھی آکے آپ کی آنکھیں پہ وستہ ہوا اور پکارا ادرکنیا آخا آقا میری خبر لیجئے ابھی شہید نہیں ہوئے تھے یہ ادرکنی کی صدا جیسے ہی امام کے قانون تک پہنچی کمر پر ہاتھ رہ کے فرمایا الان انکسر دہری وقلت ہیلتی ابباد تیری صدائی استغاثل حسین کی کمر میری ساری تدبیر رہنا کام ہو فَحَوَا لِمَسْرَعِ الْحُسَيْنُ وَطَرْفُهُ بَيْنَ الْخِيَامِ وَبَيْنَهُ مُتَقَسِّمُوا ابباس کی طرف امام حسین وہ فراد کی طرف روانہ ہوئے یہ مرسینگار کہتا ہے امام کی ایک نظر خیمگاہ پر تھی کہ کوئی حملہ نہ کرے اور ایک نظر القمہ پر تھی ابباس پر تھی ابباس کے قریب پہنچے ابباس کے قریب پہنچے اور پاس بیٹھ گئے کانِ علمدانِ ارد کیا فردندِ پیغمبر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں آخری مگر ایک آنکھ میں خون ہے اور دوسری آنکھ میں تیر ہے امام نے اپنے دامن سے خون کو صاف کیا ہاں زیارت کا شرف حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ علمدار کے بدن کے نیچے رکھے بعد روایات میں ہیں وہاں امام کو دیکھا گیا جَعَلَىٰ يُقَفْكِفُ دُمُوعَهُ بِكُمِّهِ علمدارِ حُسین کے پاس جا کے امام اپنے آستین سے آنسوں میں ساتھ ہوئے اور دونوں ہاتھ ابباس کے بدن کے نیچے رکھے آقا کیا کرنا چاہتے ہیں کہا کہ میں تمہیں خیمگا دیکھ جانا چاہتا ہوں کہا میں آپ کو آپ کے جد کا واسطہ دیتا ہوں مجھے یہی رہنے دیجئے کیوں آخر اکبر کی لاش میں نے خیمگا تک پہنچائی قاسم کی لاش بڑی مشکل سے پہنچائی تمام اصحاب کیوں خیمگا نہیں جانا چاہتے ہو کہا میں آپ کی بیٹی سے وعدہ کر کے آیا تھا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرماتی ہے اور حیاء آتی ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے اور دوسری وجہ آپ نے دیکھا بین الحرمین کتنا فاصلہ ہے حسین کی قبر اور عباس کی قبر میں بہت فاصلہ ہے بات کہتے ہیں یہ ایک وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عباس کے بدن کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ حسین اٹھا کے ان کو خیمگا پھولا سکیں محرم کی تیرہ تاریخ کو محرم کی تیرہ تاریخ کو دس تاریخ کو عمر ساتھ نے اپنے ناپاک سپاہیوں کے ناپاک بدنوں کو سپردخا کیا مگر حسین اصحاب حسین اولاد حسین کے لاشے کربلا کی گر عمریت پر پڑے رہے گیارہ تاریخ بھی بارہ تاریخ بھی گدر گئی تیرہ تاریخ کو غازریہ کے مقام پر بنی اصد یہ خواتین اپنے گھروں میں کام کر رہی تھی ان کو کربلا کی طرف سے میدان کربلا کی طرف سے خوشبو محسوس ہوئی یہ پریشان ہوئی ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے کوئی چمن نہیں ہے یہ کس چیل کی خوشبو ہے وہ اس خوشبو میں ایک تلاش میں جاتی ہیں اور دیکھا کی بہتر لاشے ہیں جن میں سے کسی کے ساتھ سر مبارک نہیں ہیں سمجھ گئی یہ شہدائی کربلا کے لاشے ہیں واپس آئی اور اپنے مردوں سے کہا ابھی بھی تم نے حسین کی مدد نہ کی زندگی میں اب بھی رسول کے سامنے سرخ رو ہونے کا موقع ہے جاؤ اور ان بے سر لاشوں کو غسل اور کفن دے کے دفنا دو کہا کہ ہمیں ڈر ہے ابن زیاد عمر ساتھ ہمارے بچے مروا دے گا مکان ہاں ان خواتین نے کہا غیرت مند خواتینیں نہیں جاتے ہیں ہمیں اوزار دو ہمیں گنٹی بیلچے دو ہم جا کے ان شہداء کے لاشوں کو تفن کریں گی تسلیدی نہیں ہم تمہارا انکہان لے رہے تھے ہم جاتے ہیں اوزار لے کے یہ روانہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر جانے کے بعد نظر پڑی یہ خواتین بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں یعنی یہ ساتھ ایک مومن نے پوچھا کہ ہم نے تمہیں یقین دلایا تھا پھر تمہیں آنے کے کیا ضرورت تھی یہ بی بیاں کہتی ہے ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی تھی ظالموں نے جی بھر کے بھائی کی لاش پر علی کی بیٹی کو رونے نہیں دیا ہم علی کی بیٹی کو جا کے پرزہ دیں گے ہم علی کی بیٹی کے ساتھ بلکہ روائیں گی ہاں امام ذین العابدین بطور موجزہ کوفہ اور شام کی راہوں سے ہتکڑیاں اتار کے گلے سے خاردار توق اور وزرین بیڑیاں اتار کے بنی اسد کی مدد کے لیے پہنچے یا وہ شہادہ کے لاشوں کا دفن کا سلسلہ شروع ہوا ہاں وہ کچھ جوان آئے بنی اسد تھے اور امام سے پوچھا کہ حضور گو اس وقت تک معرفت نہیں تھی یہاں سے تھوڑے سے فاصل پر ایک دراز قد جوان کی لاش ہے ہم نے اس کو اٹھانی کی کوشش کی ایک حصے کو اٹھاتے تھے دوسرا حصہ زمین پر گرنا حصے کو اٹھاتے تھے تیسرا حصہ کہاں ہاں وہ میرے چچا علمدار کی خدا جانے وہ کس طرح امام ذین العابدین نے چچا کے پاش پاش بدن کو دفن کیا ہوگا آیت اللہ مہدی بحر العلوم وہ صاحب کرامت سید جن کا گھرانہ آج بھی حرم امیر المومنین سے سو یا ڈیر سو میٹر کے فاصلے پر ہے ان کے بارے میں مشہور ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر بیڑھ کے جب سلام کر دیتے تھے نا السلام علیکہ یا امیر المومنین وہ علیکہ السلام کی آواز سنتے تھے آپ بھی جب سلام کرتے ہیں جواب آپ دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم سن نہیں سکتے ہاں ان کا زمانہ تھا کسی بارش کی وجہ سے وہ علمدار حسین کی قبر کو نقصان پہنچا تھا اس کی تعمیر کے لیے مرمت کے لیے ان کو متقی پرہزگار اور صاحب کرامت سید مہدی آل بحر العلوم کو بھیجا گیا وہ اپنے ساتھ ایک میمار مشتری کو بھی لے کے گئے تھے وہ قبر کو ٹھیک کر رہے تھے اسی دوران اس میمار نے پوچھا سید مہدی آل بحر العلوم سے کہ سیدنا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں کہا ضرور کرو کہا ہم نے سنا ہے عباس کا خط بہت بلند تھا وہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے آپ کے زانوں جی وہ گھوڑے کی گرزن تک پہنچتے تھے رکاب سے پاؤں نکالتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے اتنا دراز قط تھا یہ تو خبر چھوٹی شی لگتی ہے ہاں دیوار کے ساتھ سر رہ کے زار زار رونے لگے عرض کی آقا میں نے کیا جسارت کی ہے کیوں رو رہے ہیں کہا کی تیرے اس جملے نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا ہے کہا کی وہ زیر فرض سے گرنے کے بعد ہر طرف سے اتنا حملہ ہوا تھا ہاں اب اس سے زیادہ قبر بن ہی لی سکتی اللہ میں صادق نجمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سخنانی امام حسین کے نام سے امام حسین کے خطبات کو یک جا کیا ہے مولانا علی مرتضی زیدی اللہ انہیں سیحت ورطول عمر دے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں خطبات امام حسین کے نام سے وہاں علمدار حسین کے حالات میں شہادت میں یہ لکھا ہے کہ کربلا کے ایک خطیب نے ایک بندے نے خواب دیکھا اور اس نے حضرت عباس کو اور کہا فلان جو خطیب ہے کربلا کا اس سے جا کے کہو تم جب مسائب پڑھتے ہو تو ازاداروں کو میرے پورے مسائب نہیں سناتے میرے پورے مسائب مظالم سنایا کرو جو مت پڑھائے گئے اس نے عارض کیا کہ میں ان کی مجلس میں جاتا ہوں وہ سارے مسائب پڑھتے ہیں پہلا دائیں شانہ قلم ہوا پھر بائیں شانہ قلم ہوا مشک سکینہ کوئی تیر لگا آپ کی آنکھ میں تیر پہ وستہ ہو گیا سر پر گرز کا یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں کونسی مسئبت وہ نہیں پڑھتے کائک اس سے جا کے کہو آئین جب مسائب پڑھو میرے ازاداروں سے ایک سوال کرو اور ان سے پوچھو جب کوئی انسان کسی بلندی سے گرتا ہے گوڑے کی پوچھ سے گرے کسی درخ سے گرے یا کسی پہاڑ کی اس سے گرے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے وہ جس کے بدن پر دونوں ہاتھ نہ رہوں ذرا تصور کرو وہ زمین پر آیا ہوگا اور کیسے آیا ہوگا شاعر نے مر سے نگار نے کہا ہے اے علمدار حسین وہ مرساد کے سپاہی جو تیرے تصور سے سو نہیں سکتے تھے آج کے بعد وہ سکون سے سوئیں گے مگر علی کی بیٹیاں اور علی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو تیرے سہارے سے جی رہے تھے سو رہے تھے آج کے بعد ان کو سکون کی نیند نصیب نہ ہوگی یا علی یا علی لانتو اللہ یا علی قوم الظالمین وسیعلم اللہ ظلم ایم قلب یا قلب یا راجعون یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اتا فرما اور خصوصاً سید علمدار حسین عمران سید فراست حسین سید غلام عباس قادمی صاحب ان کو رزق حالات اتا فرما اور اسی طرح فراست حسین بچوں کو نیک اور صالح بنا بحق محمد وآل محمد اسرائی امامی دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صحبتوں میں انہیں جلد عجد اور بائزت رہائی نصیب فرما حمد علی اکبر جن کی عمر دھائی سال ہے بیمار ہیں ان کو بھی خدا محمد وآل محمد شفائق کامل اور آجل محمد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 موسیقی